دوستو آج آپ کو شارجہ کال مجاز پارک اور وارٹر فرنٹ ایریا دکھاتے ہیں یہ ایک ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے اور اس میں بچوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے اور بڑوں کے لیے بھی کیڈز پلے ایریا ہے اور پرفیکٹ پلیس ہے بچوں کی انجائے کرنے کی اور یہ دیکھیں اس میں جو گرینری کی گیا بھی گراؤنڈ کور جیٹ بلانٹ سے کیا گیا ہے اور خوبصورت کلرنگ سے بچوں کے لیے اندر ڈیفرنٹ چیزیں رکھی گئی ہیں اندر ان کے انٹرسٹ کی دیکھنے کھلنے کے لیے اور ہر ایج وائز بچوں کے لیے یہ بیلو ٹو یئرز کی جو بچے ہیں وہ ایک سیپریٹ ایریا ان کے لیے کیا گیا ہے تری سے سکس یئر کے سیپریڈ ایڈ آب آف ان کے لیے اور علاق بنایا گیا ہے تو یہ ہر قسم کی ان کے لیے یہاں پہ سہولت دی گئی ہے آئیں اور بالکل آ کے انجوائے کریں اس کے علاوہ دوسری سائیڈ میں بھی کچھ بچوں کا پلے ایریا ہے یہ ایریا ہے جہاں پہ آپ ٹگٹ لے کے جاتے ہیں بچے اور یہاں پہ فلاورز اور ٹری اور جو بھی پرمنٹ پودے ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کو یہ لال لال جو پیسج نظر آ رہا ہے یہ واک وے ہے جاغنگ ٹریک بھی ہے اس کی اردگرد انہوں نے پیٹونیاں اور پام ٹریز ڈیٹس ٹری یہ لگائے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی صورت دکھائی دیتے ہیں اور لوگ آ کے یہاں پہ اس ٹریک کے اوپر واک بھی کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں اس خجور کے تنے کے ساتھ لائٹ لگی ہوئے ہیں جو کہ رات کے واک ایوننگ میں بہت ہی پیارا منظر پیش کرتی ہے اور ساتھ ہلکی ہلکی میوزک بھی چل رہی ہوتی ہے پارک میں اور ایک چیز اور بتا دوں اسپیشلی اس ٹریک کے لیے کہ یہ جو ٹائر ہیں پرانے بجائے اس کو کہاں ڈسپوز کریں اس کو یہ میڈٹ کر کے اس کا ربر کا پیڈ بنا کے یہاں پہ ڈالتے ہیں اس میں تو اس کے اوپر واکنگ ہوتی ہے اور بڑا سوفٹ سا بیڈ بن جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے ریسٹورانٹ کافی کافی ہاؤسز اور ایوننگ میں لوگ بہت آتے ہیں اور پھر اس کو بہت خوبصورت بنایا گیا فاؤنٹینز بغیرہ لگا کے فرندے بھی آکے انجوئے کرتے ہیں اور لوگ بھی آتے ہیں آج کل یو ای کی انوائرمنٹ میں کافی کلاوڈز ہیں جو کہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اگر آپ یہاں آئیں گے تو یقیناً بہت محضوظ کریں گے کہ کتنا ہر سال کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز یہ ایڈ کر دیتے ہیں اس پاس میں تو اس کا جو واتر فرنٹ ہے وہ بھی سمندر کی سائٹ جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اس میں ایک تو دن بہ دن ڈیلی کوئی نہ کوئی نئی بلڈنگیں یہ لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں بنتی ہیں اور ایک سال کے بعد دو سال کے بعد نئی بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے آج تھوڑی سی ہوا تیز ہے جس کی وجہ سے پانی میں تھوڑی تھوڑی لے رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک جگہ بنای ہوئی یہاں پہ سامنے آپ کو پرس نظر آ رہے ہیں وائٹ وائٹ اس میں ایکچلی یہاں پہ ڈانسنگ فاؤنٹینز ہیں جو شام کو یہ چلاتے ہیں اور بہت ہی اور اس کے بعد فائر وکس بھی کرتے ہیں تو کافی لوگ ایوننگ میں آتے ہیں میں جلدی اس لئے آئے ہوں کہ جلدی ویڈیو بنا لوں زیادہ لوگوں کے تو ویڈیو بنانے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے بچے بڑے بڑے سب آ کے انجائے کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بورٹ سپیشلی فائر وکس والے یوز کرتے ہیں اور یہ پیچھے ایک باکس نظر آ رہا ہوگا آپ کو وہاں یہ یہاں سے فائر وکس ہوتا ہے اور یہ وائٹ جو برڈز برڈز بیٹھے ہیں یہاں سے ڈانسنگ فاؤنٹین کام کرتے ہیں یہ یو اے ای کا ایک فلیگ ہے اور سپیشل آئی لینڈ ہے ایک فلیگ آئی لینڈ یہ کسی دن میں کور کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کافی دور ہے لیکن یہاں سے نزدیک لگ رہا ہے تو یہ ایک خوبصورت سی چیز آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کے علاوہ یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ جب ڈانسنگ فاؤنٹین چلتے ہیں تو میوزک بجھتی ہے تو انہوں نے جو سپیکرز ہیں ان کو کیسے کور کیا خوبصورت محشنما کور دے کے اس کے علاوہ گرین لش انہوں نے بنا ہوئے ہیں لائٹس کے لیے اور میوزک کے لیے اور یہ رات ایوننگ میں بہت ہی پیارا منظر پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹورس کے لیے یہ چھوٹی سی شاپنگ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے چھوٹی چھوٹی ایشیاں آپ کو مل سکتی ہیں گفٹس لے سکتے ہیں آپ اور جیسے یہ دیکھیں ابھی اس میں بریس لیس اور بینگلز رنگز لیڈیز کیلئے اور جنٹس کیلئے بھی ایشیاں ہیں یہ دیکھیں کچھ بینگلز پڑی ہیں واتشز ہیں اس کے علاوہ رنگز یہ جنٹس کیلئے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ دوسروں کے لئے گفٹ بھی لے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کے اندر اختلف ڈیزائن میں فاؤنٹینز لگے ہوئے ہیں اور یہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو پانی سپرنکل کرتے ہیں اور بچے بہت انجائے کرتے ہیں اس سے اور بہت پیارے بھی لگتے ہیں یہ تو یہ پیچھے بلڈنگز دیکھیں پوری سراؤنڈنگ ایریا میں بہت زیادہ زیادہ بلڈنگز ہی ہیں جو کہ وہ بھی بہت اچھا منظر پیش کر رہے ہیں بیٹھنے کے لئے انہوں نے بینچ لگایا ہوئے ہیں یہ وارڈر فرنٹ کا سین ہے اور ایک سامنے مسجد آپ کو نظر آ یہاں جگہ جگہ پر مسجد بھی ہیں اور اس کے پورے ایریا میں یہ خالد لگون ہے یہاں پہ بوٹ رائٹ بھی ہوتی ہے آپ پورا گمہ کے لئے آئیں گے آپ پوری فیملی بھی جا سکتے ہیں سنگل جانا چاہیں سنگل جا سکتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ہے ہر طرف بلڈنگ ہی بلڈنگ ہے جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پاک میں ٹائلٹس لیڈیز کالاگ جنٹس کالاگ اور ہر وقت صاف ستھے رہتے ہیں بندیں لگے رہتے ہیں صفائی کے لئے اور یہ کچھرہ پھینکنے کے لئے اس کے علاوہ بچوں کے لئے پلے ایریا جہاں پہ ڈیفرنٹ رائٹس ہوتی ہیں ابھی چونکہ ایوننگ میں یہ سٹارٹ ہو جائیں گے فولی طور پر ابھی جسٹ ٹرائل کر رہے ہیں سٹارٹ کر کے چک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی ہارسز بنے ہوئے ہیں اس طرح کی چیزیں پھر وہ آگے جو نظر آ رہا ہے وہ رائٹ پر آدران جیسے انہوں نے پلین اڑایا تھا تو وہ ہی شیپ کے پرانے جاس جو سٹارٹنگ ایریا کے تھے وہ ہیں اس کے علاوہ کافی اور چیزیں بھی نظر آئی ہیں جیسے یہ بوڑ ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی پرانی ایج کا درخت ہے یہ یہ لگایا گیا ہے تو اس طرح کے بھی خوبصورت چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لئے اس کے لئے کھانے پینے کے لئے مزید پیزا ہرٹس ہیں جو کہ جنہوں نے دیکھیں کتنی خوبصورتی سے پیٹونیا بھی لگایا ہوئے سامنے بھی رکھا ہوا ہے اور سائیڈوں پہ بھی رکھا ہوا ہے تو یہ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں پیٹونیا یہ بھی چونکہ شاپ باندھا ہے اس لئے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے جیسے یہ کھلے گا تو یہ دوبارہ واک وے پہ آگئے ہیں ہم لوگ اور لوگ ایوننگ میں یہاں پہ کافی لوگ چل رہے ہوتے ہیں اور میوزک بھی چل رہی ہوتی ہے اور واکنگ ویڈ اور جوگنگ بھی ہو رہی ہے اس کے لئے یہ فاؤنٹینز ہیں یہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے بنائی ہوئے انہوں نے پیچھے مسجد ہے یہاں پہ اکثر ہر پاکس میں ہر سوڑے تل علاقے کے بعد آپ کو مسجد نظر آئے گی اور اس کی ایک خاص بات کیا ہے وہ جہاں کہ ہر مسجد میں لیڈیز کے لئے علاق سے سیپریٹ نظام بنایا گیا ان کا مسلحہ جو جگہ نماز کی یہ ٹوریسٹ جو سیٹی ٹور ہوتا ہے وہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ رکھتے ہیں وہ لوگ پھر اس کے اندر راؤنڈ مار کے کچھ ٹائم دیتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر واپس آ گیا اور دوسری دیسٹینیشن پہ چلے جاتے ہیں تو یہ بھی اس لیے کیونکہ یہاں اتنا خوبصورت واٹر فرنٹ بنائے گیا ہے پارک بنائے گیا اور ٹوریسٹ بھی آکے ضرور اس میں دیکھتے ہیں اس جگہ کو دوستو اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہہ ہویا کہ یہاں پہ ارد گرد انہوں نے ڈیفرنٹ فلاور بھی لگایا ہوئے ہیں جیسے یہ گیندہ ہے ابھی میری گولٹ ابھی کافی بڑھا ہے چونکہ دو تین دن بارش ہوئی ہے یہاں پہ اس سے تھوڑا سا یہ اس کے پھولوں پر ایفیکٹ پڑا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی ٹھیک ہیں یہ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک واکوے بنا ہوا ہے کوورٹ اور آئی ٹھنک آل مانڈا وائن لگی ہوئی ارد گردو پر پیلے پھول لگتے ہیں اس میں تو اس سے پورا کوور ہوا ہوا ہے یہ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے خاص کر سمر میں جب گرمی ہوتی ہوگی تو یقیناً یہاں پہ تھوڑا بہتر محسوس کرتے ہوں کے لوگ اس کے علاوہ اور بھی لانس میں ڈیفرنٹ ڈیزائن بنائے گئے ہیں بچے جہاں پہ کھیلتے ہیں اور خوب بن جائے کرتے ہیں یہ نابیہ بھی کھیل رہی ہے یہاں پہ اور پام سٹری جو خجورہ اور ڈیٹس ڈیفرنٹ یہ تو بہت زیادہ لگے ہوئے اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ ایون انہوں نے اگر کوئی اندر گٹر کا کور بھی ہے تو اس پہ بھی کارپٹ لگا کے اس کو گرین کیا ہوئے تانکہ پتہ ہی نہیں چلے گی یہاں پہ کیا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ آپ پاپ کورن لے سکتے ہیں کوئی ڈرنکس لینی ہے تو وہ لے سکتے ہیں چائے آئس کریم اس طرح کی بھی کورنر بنے ہوئے ہیں دوستو اب ہم واپسی کی طرف رواں دوائیں اور انشاءاللہ پورا تو نہیں کور کیا لیکن کافی سارا دکھا دیا میں نے آپ کو یہاں پہ ایک چیز بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ روڈ کراس کرنی ہے تو آپ نے جو دیزینیٹڈ ایریہ وہیں سے کرنی ہے بٹن دبائیں ویٹ کا لائٹ آن ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی آپ نے کراس کرنی ہے جب وہ گرین ریڈ جو ہے گرین ٹرن کر جائے گا گاڑیاں آٹومیٹرک رکھ جائیں گی اگر آپ کسی سڑک کسی دوسری جگہ سے کریں گے تو آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے یہ آپ نے خاص کہہ رکھنا ہے جب بھی آپ ویزٹ پہ آئیں تو پراپر جگہ سے کروس کریں دوسری کسی اور جگہ سے کروس نہ کریں دوستو اگر یہ آپ کو سامنے ایک ایریہ نظر آرہا ہے وہ بھی مجاز پارک کا حصہ ہے کسی دن بعد میں میں دکھاؤں گا انشاءاللہ وہ بھی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند دے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ایک کسی پارک یا کسی ڈیسٹینیشن کی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ